نائن الیون کے بعد کیا آپ کے اوپر گزری آپ کے اوپر کیا حالات گزرے نائن الیون نے میری زنگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں جس کو سات سال میری جوانی اور میری زنگی سے ایک انتہائی کہ آپ عقوبت خانوں میں اور انتہائی ظلم میں میں نے گزارے ہیں جو میں زنگی میں کبھی اس کو بلا نہیں سکتا آپ کو گرفتار کہاں سے کیا گیا اور پھر آپ کو کہاں کہاں لے گئے اور کہاں پہ آپ کو رکھا گیا مجھے نو جنوری دو ہزار دو بروز بدھ صبح ساڑھے چار بجے تقریباً میرے گھر جکارتا انڈونیشیا سے مجھے اغوا کیا گیا تھا جو بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ ریکویسٹڈ تھا سی آئی اے کی طرف سے دو دن تک مجھے انڈونیشیا کے عقوبت خانے میں رکھا گیا اور مجھے کسی قسم کی کوئی ایکسپلیشن نہیں دی گئی کہ مجھے کس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے صرف یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو امریکہ کی توسط سے اور امریکہ کے امام پر اور ان کے طلب پر آپ کو گرفتار کیا گیا ہے دس جنوری دو ہزار دو بروز جمعیرات رات تقریباً آٹھ بجے مجھے امریکنز کے حوالے کر دیا گیا تھا جکارتا ائرپورٹ پر اور امریکنز نے جکارتا کے ائرپورٹ پر ہی مجھ پر تشدد کرنا شروع کر دیا وہاں پر میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور ان کی ایک انٹیلیجنس کا آدمی آیا اور اس نے میری چھاتی پر مکہ مارا اور مجھے اٹھا کر دیوار کے ساتھ مارا فرام لیفٹ الٹی سائٹ سے جس سے میرے کان کا پردہ اسی ٹیم پھٹ گیا تھا اور میری بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی کان سے موں سے اور ناک سے اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے صرف عربی میں ایک کوسچن کیا تھا کہ کیا آپ عربی جانتے ہیں میں نے کہا جی میں عربی جانتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کیسے آپ پاکستانی ہیں اور آپ عربی کیسے جانتے ہیں میں نے کہا جی میں سعودی عرب میں پڑھتا رہا ہوں جس کی بنا پر میں عربی جانتا ہوں مجھے مصر دیگو گاسیا پہلے لے کر گئے اور دیگو گاسیا سے تقریباً آدھے گھنٹے کے سٹیک کرنے کے بعد انہوں نے مجھے مصر کے حوالے کر دیا تھا اور مصر میں تقریباً میں بانوے دن رہا ہوں جہاں پر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹاسک فورس جو ہے جس میں موساد، اسرائیل، اسٹریلیا، بریٹش، امریکنز اور ایجپشن انٹیلیجنس یہ ان کی جوائنٹ انویسٹیگیشن مجھ سے کر رہے تھے اور ان میں سابق صدر مصر حسن مبارک کا بیٹا علا مبارک اور عمر سلیمان جو اس وقت سربراہ ہے نائب سربراہ ہے مصر کا وہ بھی وہاں پر موجود ہوتا تھا اور ان کی انویسٹیگیشن کے دوران مجھ پر تشدد کیا جاتا تھا کہ مجھ پر الیکٹرک شاکس میرے گٹنوں پر جو ہے وہ کرنٹ مارے جاتا تھا اور مجھے انویسٹیگیشن کے دوران ڈرگز دیے جاتے تھے اور اس کے علاوہ مجھے زیر زمین بانوے دن رکھا گیا تھا میں نے بانوے دن قبر سے بھی چھوٹے کمرے میں گزارے ہیں جہاں پر میں لیٹ نہیں سکتا تھا اور بانوے دن میں نے بیٹھ کر گزارے ہیں بانوے دن کی انویسٹیگیشن کے بعد ایجپشن نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ کا قرار جو ہے اور آپ کے بارے میں فیصلہ واشنٹن ڈی سی نے کرنا ہے ہم آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے چونکہ آپ کو یہاں پر امریکہ کی روکسٹ پر بھیجا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ انویسٹیگیشن ہو کہ آپ کا کوئی نائن الیون سے کوئی تعلق ہے یا آپ نائن الیون کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد پھر مجھے ویا پاکستان افغانستان لے جائے گیا اور بگرام ائر بیس پر مجھے تقریباً ایک سال تک رکھا گیا اور یہاں بھی مجھے آئیسلیشن تقریباً آٹھ ماہ تک آئیسلیشن میں رکھا گیا جو ایک بزاعت خود ایک تشدد ہے آپ نے گوانٹا نامو بے میں کتنا عرصہ گزارا اور پوری دنیا میں آپ کو مختلف ممالک میں رکھا تو سب سے زیادہ تشدد آپ پھر کس ملک میں ہوا تقریباً میں نے چھ سال جو ہیں وہ گوانٹا نامو بے میں گزارے ہیں تئیس مارچ دو ہزار تین کو مجھے گوانٹا نامو میں پہنچایا گیا تھا اور وہاں پر جاتے ہی مجھ پر تشدد شروع ہو گیا تھا اور سب سے پہلے تشدد جو ہے وہ سی آئی اے نے میرے ساتھ فرکویٹ فلایر سٹیٹس کے تحت کیا تھا فرکویٹ فلایر سٹیٹس جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ سی آئی اے کا ایک ٹورچر ٹائپ ہے کہ چھے ماہ انہوں نے ڈیٹینی کو سونے نہیں دیا جاتا جس قیدی کو فرکویٹ فلایر سٹیٹس میں رکھا جاتا ہے اس کو سونے نہیں دیا جاتا ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہر گھنٹے کے بعد اس کو جو ہے وہ کیمپ سے کیمپ تبدیل کیا جاتا تھا ہتکڑیاں لگائی جاتی تھی بیڑیاں لگائی جاتی تھی مجھے اس کے اندر جو ہے چھے ماہ تک برہنا کر کے ریفیجیرٹر سیل میں رکھا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے بکھا رکھا جاتا برف کے اوپر لٹا دیا جاتا ننگا کر کے بیانا کے پانی بہایا جاتا اور ریفیجیریٹر فریزر جو ہے نا وہ چلا دیا جاتے تھے اور بہت سے ایسے حربے جو ہے وہ استعمال کیے گئے تشدد کے دوران جو زبان جو ہے وہ بیان کرنے سے مجھے شرم آ جاتی ہے کہ جو تشدد مجھے پر کیا گیا ٹوٹل پاکستانی جو تھے وہ سیونٹی ٹو پاکستانی تھے بہتر پاکستانی تھے جن میں سے چھے سٹھ سکسٹی سکس پاکستانی جو ہے وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں میں لاسٹ میں آخری قیدی ہوں جو پاکستانیوں میں سے واپس آیا ہوں اس وقت اس وقت پاکستان کے چھے قیدی وہاں پر موجود ہیں اچھا یہ جو چھے سٹھ پاکستانی جن میں آپ بھی شامل ہے یہ سب واپس آ گئے تو کیا ان پر کیس ثابت نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بے گناہ تھے آپ بھی بے گناہ تھے ان میں میں صرف واحد پاکستانی قیدی ہوں جو بقیدہ عدالت میں کیس لڑ کر اور عدالت نے مجھے بری کیا ہے مجھ سے پہلے جو پینسٹ پاکستانی واپس آئے ہیں وہ حکومت پاکستان کے ساحت ڈیل کے تحت آئے ہیں جن کے بارے میں مجھے تفصیلی علم نہیں ہے لیکن میں بقیدہ ایک واحد پاکستانی ہوں ان چھے سٹھ پاکستانیوں میں جو بقیدہ کیس لڑ کر جس کو امریکی عدالت نے بزارت خود بری قرار دیا ہے اور مجھے پھر پاکستان کے حوالے کیا گیا یہ سات سال جو آپ نے قید میں گزارے یہ اگر آپ کی زندگی میں نہ آتے تو کیا ہوتا ڈیفنیٹلی کہ یہ جو سات سال میری زنگی میں آئے ہیں اس کا اثر میں ساری زنگی محسوس کرتا رہوں گا جتنی بھی میری بقیہ زنگی ہے سب سے پہلے تو جو کہ مجھ پر جو تشدد کیا گیا منٹلی اور فیزیکلی کہ میں پاکستان جب آیا ہوں تو میں ان کے بجلی کے کرنٹ اور تشدد کی وجہ سے میں ابھی تک صحیح چلنے سے قاسر ہوں میں ایک عام انسان کی طرح میں چل نہیں سکتا اور میں ٹانگوں کی تکلیف کی وجہ سے میں تین تین چار چار دن تک سو نہیں سکتا میں جب پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا تو میں لائف کنڈیشن میں تھا کہ مجھے امریکن ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا تھا کہ تین ماہ کے اندر ان کی ڈیتھ ہو جائے گی اور میں نے واپس پاکستان آکر لائف سیونگ سرجری کروائی ہے پھر ابھی مجھے ایک سرجری اور کروانی ہے کان کی کہ ان کے تشدد کی وجہ سے میرے کان کا پردہ پھٹ گیا تھا اور انفیکشن جو ہے وہ دماغ کی ہڈی تک پہنچ گیا تھا اس کے علاوہ چونکہ میں نے ڈیڑھ سال تک گوانٹانامو میں بو کھڑتال کی تھی اور ابھی تک میرا جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن سے میں ابھی تک جو ہے وہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں اور پاکستان حکومت کے میرے علاج میں تعاون نہ کرنا کی ویسے میں ابھی تک میرا جو ہے وہ سرجری بھی ڈلے ہے اور میری فیزیو تھراپی اور میری کمپلیٹ علاج جو ہے وہ رکا ہوا ہے اس دوران آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوا آپ کے خاندان پہ کیا بیٹی کچھ اب تک کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیے چوبیس سال کی عمر میں مجھے گرفتار کیا گیا تھا میں اس ٹائم پڑ بھی رہا تھا اور میں پڑھا بھی رہا تھا میں اپنی تعلیم نہیں مکمل کر سکا میری فیملی کے کئی جو ہے وہ شخصیات وفات پا گئیں میری قید کے دوران میری ہمشیرہ کی شادیاں ہوئیں اور میں چونکہ اپنی فیملی میں سربراہ تھا میں ان کی تربیت اور ان کی سرپرستی نہیں کر سکا اور سب سے بڑی بات یہ کہ سات سال گزارنے کے بعد امریکہ کے لیے ایک بہت آسان چیز ہے کہ وہ سات سال کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس قیدی کے خلاف ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا لہٰذا ہم اسے بری کر دیتے ہیں لیکن ہو ویل بی ریسپانسیبل فور سیونیئرز آف مائی لائف کہ سات سال جو میں نے ایک عذاب میں کاٹے ہیں وہ اپنی میری زنگی جو زنگی کے سات سال جو ضائع ہوئے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے جو لیبل ہم ہم پر امریکہ لگا چکی ہے شاید ہماری نسلے بھی یہ بھولنا پائیں اور نہ امریکہ کو معاف کر پائیں پکڑے جانے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اور اب آپ کیا کر رہے ہیں میں بین الاقوامی قاری تھا ریسائٹر آف دا قرآن میں بین الاقوامی قاری تھا میں نے بہت سے بین الاقوامی ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں جن میں سب سے بڑا ایوارڈ جو تھا وہ نائنٹی ٹو میں نے انڈونیشیا سے لیا تھا انٹرنیشنل ایوارڈ کرت میں کنگ فہد ایوارڈ بھی میں نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں لیا تھا پاکستان کے پروڈ اپ پرفارمس گولڈ میڈل بھی میں نے پاکستان گورمنٹ سے لیا ہے اس کے علاوہ میں لیکچرار تھا اسلامک سٹڈیز میں اور مجھے نائن زبانوں پر عبور حاصل ہے میں آئی ایل ایم انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ پین مینجمنٹ میں میں لیکچرار تھا اور میں ریڈیو پاکستان میں قاری بھی تھا پاکستان واپس آ کر پاکستان کے ان حکمرانوں نے امریکہ نوازیوں کے لیے مجھے شیڈول فور میں رکھا ہوا ہے شیڈول فور کا مطلب یہ ہے کہ مور ورس ڈین اپریزنٹ کہ میں اپنے گھر سے ہوم ڈپارٹمنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں موف کر سکتا اور اس کے تحت جو ہے نہ میں جاب کر سکتا ہوں نہ میں اپنا علاج کرا سکتا ہوں اور اس تشدد میں جو ہیں انہوں نے مجھے ذہنی عذیت میں مجھے رکھا ہوا ہے جن کا پاکستانی حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ کہ میں بارہاں شہباز شریف سے سی ایم پنجاب سے اور وزیر داخلہ پاکستان سے میں یہ سوال کر چکا ہوں کہ جب مجھے امریکی عدالت نے بریو زیمہ قرار دے کر رہا کیا ہے تو پاکستانی حکومت کے پاس کیا جواز ہے کہ مجھے اس نے شیڈول مجھے اس نے شیڈول فرمی رکھا ہوئے